دی ایچ اے ملتان کیلئے ایک سازگار محول مہیا کرنا اس ڈیویلپنٹ کے آلہ میار کو قائم رکھنے کے لئے بہت ضروری ہے اس حصلے میں جو عملی اقتماد ہم لے رہے ہیں وہ دو حصوں پر مشتمل ہیں نمبر ایک ہم جتنے بھی کانٹیکس کرتے ہیں اس میں ہم یہ یقینی بناتے ہیں کہ جو متعلقہ کانٹیکٹرز ہیں وہ اپنے لیبر فورس کے لئے جو پاکستان کے مروجہ اس وقت لیبر قوانین ہیں اس پر عمل درامت کو یقینی بنائیں ان کے لئے تھرڈ پارٹی انشورنس کا بندوبست کریں جو ان کے لئے ایکسیڈنٹ اور حادثاتی جو نقصانات ہے یا انجریز ہے اس کو کور کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لئے سائٹ کے اوپر جو ان کی کے لئے ایک سیفٹی کے ایلیمنٹ ہے اس کو وہاں پہ انشور کرائیں ان کے لئے جو رہائش کے معاملات ہیں ان کو بھی اسی لحاظ سے یہ ضروری بنائیں کہ وہاں پر ان کو ایک اچھا لیونگ سٹینڈرڈ مہیا ہو جہاں پہ وہ اپنے فارغ وقت گزار سکیں ان کی چھٹیوں کا جو پروسس ہے وہ بھی اسی لحاظ سے جو پاکستان کے لئے ریگولر ہولیڈیز ہیں اس کے اوپر ان سے کسی قسم کا کام نہ لیا جائے اور ان کو مکمل جو ہے آرام یا ریسٹ مہیا کی جائے تاکہ وہ اپنے ٹائم کے اندر اچھے طریقے سے کام کر سکیں اسلام علیکم میرے نام احمد علی ہے میں کھانے وال سے ہوں اور میں تقریباً ایک سال سے ڈی ایچ اے ملتان میں گریڈر آپریٹرنگ کا کام کر رہا ہوں کونٹیکٹر کے ساتھ اور ماشاءاللہ یہ اس ہاں پہ سیلری پیکج بہت اچھا ہے اور میڈیکل کی سہولیات بھی موجود ہیں ریہیش اور کھانے کا نظام بہت ہی بہترین ہے اور سیلری پیکج بھی اچھا ہے اور ٹائم پہ سیلری دی جاتی ہے جی اسلام علیکم میرا نام سفتر عباس ہے اور میں چنگ سے بلان کرتا ہوں اور میں پچھلے تین سال سے ڈی ایچ اے ملتان میں باجرز کنسیکشن کمپنی کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور ماشاءاللہ اوورال پورے ڈی ایچ اے کا بہت زبردست نظام ہے اور مطلب یہاں پہ برکر کے حوالے سے اگر بات کروں تو بہت زبردست اپرچیونٹیز ہیں اور مرلب رہیش کے حوالے سے بہت زبردست رہیش میلی ہوئی ہے اور جو کھانا وغیرہ کھانا بھی بہت زبردست دیتے ہیں اور جو میڈیکل فیسیلٹیز ہیں وہ بھی ہمیں پروائیڈ کر رہے ہیں سلام علیکم میرا نام غلام آست بھائی میرا تعلق سادق آباد سے ہے میں ملتان میں ڈی ایچ میں کام کر رہا ہوں یہاں پہ رہیش اچھی ہے کھانا اچھا ملتا ہے ہمیں ٹائم پر تنکھا ملتی ہے یہاں میں بہت خود ہوں